الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائی ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدی و یسل لی امری و احل الاغدتن من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجکا الجنہ و کلامنا رغدا حیث شئتما ولا تقرب هذه شجرت فتكون من الظالمین فازل لهم الشیطان وعنها فاخرجهما مما كان فيه و قلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو و لکن فی الارض مستقر ومتاون الاحین صدق اللہ العلی العظيم خوب ہماری گفتگو سور بخرہ کی ان آیتوں میں چل رہی تھی سور 35 سے لے کر 39 تک آیتوں کا جو سلسلہ ہے کہ جو حضرت آدم کو شیطان کا بسوصہ کروانا اور مخالفت کروانا اور جنت سے نکل جانے کی پوری اس قصے کو بیان کیا جا رہا تھا اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارد کیا تھا کہ سور عراف میں سور تاہا میں اس کا تذکرہ ہوا تفصیل کے ساتھ کہ کچھ چیزیں وہاں پر بیان ہوئی کچھ چیزیں کسی اور سورے میں بیان ہوئی تو یہ مختلف چیزیں بیان ہوئی سب یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ کہ یہ ایک دفعہ دوبارہ سے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر تیس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اعوذ بالانی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جعن انفر ارض خلیفہ قالو اتجلو فیہما یفصدو فیہا ویسو قدیما ونحنونو سب بی حمدی بنو قبسلت قالو 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 اینی علمو مالا تعلمون تو یہ جو حضرت آدم کو خلیفہ کا بنانے کا جو خداوند مطال نے بیان کیا تو یہاں پر خوب توجہ کریں کہ ایک معاملہ سا اور ایک ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا یہاں پر یہ عمر کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ بعض مفسرین نے جس طرح بیان کیا کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا اس پورے پروسیس کو چاہتا تھا جیسے علامہ طبعہ طبعی نے بیان کیا کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو زمین کے لئے خل کیا اور جو ظاہر عبارت سے پتا چلتا ہے اور جنت میں خداوند مطال نے حضرت آدم کو رکھا تاکہ ان کا امتحان لے اور اس کے بعد ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے جو سورہ تہا میں بھی بیان ہوا اور سورہ آراف میں بھی بیان ہوا کہ جب حضرت آدم نے حضرت آدم نے جب نافرمانی کی تو ان کے لئے وہ چیزیں جو مخصوص جن کو چھپایا جاتا ہے وہ ظاہر ہو گئے اس عمل کی وجہ سے تو خداوند مطال نے جنت میں قرار دیا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے اور اب یہ ان کی تعبیر ہے یہ اِنَّمَا أَسْكَنَهُمَ اللَّهُ الْجَنَّةِ لِاخْتِبَارِهِمَا وَلِتَبْدُّ لَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا سَوْعَاتُهُمَا حَتَّى يَحْبَتَا الْعَرْضِي یعنی اللہ مطوطہ بے کی عبارت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک پروسیس تھا جو ان کو جنت زمین تک پہنچانے کا جس طرح مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی دور دراز ملک میں جانا ہو تو اب اس کا پروسیس ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو فلا ایمبیسی سے ویزا لینا ہے اس کے لئے انٹرویو ہونا ہے اس کے بعد مثال کے طور پر فارم فل کرنا ہے اس کے بعد ویزا ملے گا اس کے بعد مثال کے طور پر آپ ٹکٹ بک کرائیں گے اور دو یا تین اسٹیشن کرتے ہوئے اس مقصد تک پہنچیں گے تو یہ پورا ایک پروسیس ہے اللہ مطبع طبع کی بات اسے ایسا لگتا ہے کہ خداوند مطال نے چونکہ زمین کے لئے حضرت آدم کو خلق کیا تھا لہٰذا یہ ایک پروسیس سے گزرنا ضروری تھا اور حضرت آدم گزرتے ہوئے بلاخر زمین تک پہنچے اور یہ بات اگر یہی اللہ مطبع طبع کہنا چاہتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے اچھا اس عجیب بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کروں کہ اگر قرآن کی آیات دیکھیں تو وہ بھی بڑی ہمیں مشکل محسوس ہوتی ہے کہ خداوند مطال نے کیا کہا فریشوں سے مخاطب ہو کر خداوند مطال نے فریشوں سے مخاطب ہو کر کہا فی الارض خلیفہ کہ میں نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے انہی جاعل میں بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ انسان اور بشر کی شکل میں خداوند مطال نے انہی جاعل فی الارض خلیفہ تو حسوس حضرت تو اس وقت فریشتوں نے کہا کہ خدا ہے تو ان کو فریشتہ ان کو زمین پر خلیفہ وہ جو پروسیس جو آیات آپ کی خدمت میں بیان کی توجہ کریں ایک طرف خدا نے زمین کے لئے خلیفہ مقرر کر دی حضرت آدم کو خب جب حضرت آدم کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اب یہاں پر خداوند مطال نے حضرت آدم سے کیا کہا لا تقربہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پینتیس کہ خدا منع کر رہا ہے کہ اس درق کے قریب مت جانا اس درق کا پھل مت کھانا گندم نہ کھانا فتکونا منع ظالمین خب سوال خدا کیا چاہتا تھا خوب توجہ کیجئے گا خدا چاہتا تھا کہ حضرت آدم کھائے تاکہ خدا کی چاہت پوری ہو عجیب توجہ کیجئے گا دیکھیں جب خداوند مطال جب بندے کو حکم دیتا ہے جب خداوند مطال اپنے بندے کو عمر کرتا ہے یا اپنے بندے کو نہیں کرتا ہے عمر کا مطلب کیا ہے واجبات نہیں بندہ کرے یا نہ کرے خدا کیا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ جب عمر کیا ہے تو بندہ کرے جب نہیں خدا کی چاہت یہ اگر سے خدا زبردستی نہیں کرتا ہے لیکن اس کی ایک منشاہ اس کی ایک خواہش اس کی ایک حب اس کی ایک تمنا ہے اس کی ایک حب ہے اس کا ایک چاہنا ہے جب عمر کرے خدا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کی ساری مخلوق اس کو فالو کریں جب خدا نہیں کرتا ہے تو اس کی غرض یہ ہے کہ سارے کی ساری مخلوق اس کو انجام نہ دے یہ تو معقول نہیں ہے نا کہ خدا حکم دے اور خدا دعا کرے بیٹھ کر نعوذہ بلہ منزالی کا سمجھانے کے لئے خدا بیٹھ کر دعا کرے کہ کاش میرا بندہ یہ کام انجام نہ دے یا خدا نہیں کرتا ہے کسی چیز سے اور خدا بیٹھ کر دعا کرے کہ کاش سب کے سب اس کو انجام دے یا چلے مثال کے طور پر جب خدا نے سید شہدہ سلام علیہ کو ولی خدا حجت خدا قرار دیا تو سوال کیا خدا نعوذہ بلہ منزالی چاہتا تھا کہ شمر ملون امام حسین کو شہید کریں یا نہیں چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا اتنا بڑا کفر اتنی بڑی معاصیت کہ ولی خدا کو آکے کوئی قتل کریں اور خدا نہیں چاہتا تھا اسی طرح خدا نے منع کیا کہ شراب نہ پیو تو خدا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے کہ بندہ شراب پیئے اور معلوم ہے کہ نہیں چاہتا ہے اب توجہ کریں توجہ کریں کہ خدا بندہ مطال نے ایک طرف کہہ دیا اپنا حکم بتا دیا کہ میں نے زمین کے لیے حضرت آدم کو خریفہ مقرر کر دیا اب یہ ہوا کہ خدا نے حضرت آدم کو جنت میں قرار دیا اور کہا کہ دیکھو اس درست کے قریب مت جانا اگر اس درست کے قریب اس درست کے قریب نہ جانا اور اسے جو اس کا پھل ہے یا جو بھی درست کا اب وہ سیب تھا یا گندوم تھا کہ جس کی تفصیل ایک حد تک بیان ہوئی وہ مت کھانا اب سوال خدا نے منع تو کیا کہ مت کھانا خدا چاہتا کیا ہے حضرت آدم کھائے یا نہ کھائے اچھا خدا جانتا تھا کہ اگر حضرت آدم نے کھایا شیطان کے وسوسے پر شیطان کامیاب ہو گئے اور حضرت آدم نے کھایا تو نتیہ کیا ہوگا نتیہ ہی ہوگا کہ حضرت آدم کہ وہ حصے جس کو چھپانا ہے وہ کھلتے نہ اور حضرت آدم آسمان سے جنت سے زمین پر نہ آتے خوب توجہ کیجئے گا اب خدا نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے زمین کے لئے خلیبہ مقرر کر دیا ہے اب خدا نے کہا کہ یہ نہیں نہیں کھانا اب اگر حضرت آدم نہ کھائیں توجہ اگر حضرت آدم نہ کھائیں تو سوال کیا زمین پر حضرت آدم آتے یا نہیں آتے علامہ تبا تباہی کا کہنا اور شاید بعض مفسرین کا کہنا کہ نہیں اگر حضرت آدم اگر یہ پھل اگر یہ درست سے گندم نہ کھاتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے ہیں جنت سے نہ نکالے جاتے ہیں تو خدا تو اوپر کہہ کر آیا ہے کہ میں نے زمین کے لئے حضرت آدم کو خریبہ چن لیا ہے امید ہے کہ یہ مومہ آپ کی سامنے مومہ ہو گیا ہوگا واضح کر سکا ہوں گا میں خب اب اس پرابلم کو کس طرح حل کریں کہ اس کو کس طرح سالف کریں اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اس کر دوں کہ جیسا کہ بعض روایت میں ہیں کہ ابھی فیلال میں اس روایت کے معاملے میں تھوڑے سے شبہ میں ہوں اگر یہ موتبر یعنی سندن معلوم نہیں کہ موتبر روایت ہو لیکن ظاہران روایت نہیں کہ اگر حضرت آدم نہ ساتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے فیلان اس روایت کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں کیونکہ سند بھی معلوم نہیں کسی سند موتبر ہے یا نہیں ہے اب علامہ طبا طبائی نے کیا بیان کیا علامہ طبا طبائی نے اس طریقے سے بیان کیا کیونکہ خدا انہم مطال نے حضرت آدم کو دنیا کے لئے بنایا تھا اور زمین اور جنت میں سکونت اختیار کی سکونت اختیار کروائی اب توجہ کریں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں کیوں لِخْتِبَارِهِمَا وَلِتَبْدُوا لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تاکہ ان کا امتحان ہوں اور ان کے ان مقامات کا ظاہر ہو جائے تاکہ وہ زمین پر جائیں ان کی عبارت سے پتا چلتا ہے اور اس کے بعد آگے جا کے حضرت آگے جا کے علامہ طبا طبائی تفسیر میزان میں فرماتے ہیں کہ اور حضرت آدم کو خلق کیا تاکہ زمین پر زندگی گزاریں وَقَانَتْ تَرِيقِ الَلَا الْاِسْتِقَارِ فِي الْأَرْضِ حضرت طریق اور جس طریق سے میں نے مثال دی ویزا والی کہ اگر آپ کو دوسرے ملک جانا ہے تو پورا ایک پروسس سے گزرنا پڑے گا اللہ میں تباہی فرماتے ہیں کہ زمین پر آنے کا یہ پروسس تھا کیا پروسس تھا کہ ان کا امتحان ہوتا ان کا امتحان ہوتا وہ ناکام ہوتے وہ مخالفت کرتے اور وہ مثال کے طور پر دیکھیں وہ حصے کھلتے اور جس کی وجہ سے وہ زمین پر اتارے جاتے خوب اب یعنی خدا اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا خدا ناؤسو بینا منظلش چاہتا تھا کہ حضرت جو ہے وہ آدم یہ کھائے ظاہر عبارت ایسی ہی محسوس ہوتی ہے لیکن خوب اگرچہ توجہ کریں جو ہم نے ایک ابتدا میں بیان کیا کہ خدا نے جب کہا تھا کہ زمین کے لئے بنایا تو اب سولف اس کو کس طرح سولف کریں اللہ مطبع طبعہ نے اس طریقے سے سولف کیا کیسے سولف کیا کہ یہ ایک خدا نے زمین کے لئے ان کو خلق کیا تھا اور اس پروسس سے ان کو گزارنا تھا تاکہ وہ زمین تک پہنچ جاتے ہیں خوبیلے معذر کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ خدا اللہ مطال نے حضرت آدم کو یہ کہا کہ تم اس درد سے نہیں کھانا اب خدا نعوذر بلا مزالک اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے کہ حضرت آدم کھائیں تو میں جب ان کو زمین پر بیجوں پھر اس کے وقت حضرت آدم کو کہنا فتقونا منا ظالمین کہ اب تم دونوں ظالمین میں سے ہو گئے تو خدا تو ہی چاہتا تھا کہہ دیا تھا کہ زمین پر خلق کرے گا یہ تو قرآن کی ظاہر آیت یہی ہے کہ خدا نے تو زمین کے لیے زمین پر حضرت آدم کو خلیفہ بنا دیا تھا جب زمین پر خلیفہ بنا دیا تھا اب خدا وند مطال نے کہا کہ یہ مت کھانا تو اب اس مسئلے کو کس طرح سولف کریں یعنی خدا نے کہا میں نے زمین میں نے تو فرشتوں کو وعدہ دیتی ہے کہ میں زمین پر حضرت آدم کو خلیفہ بناوں گا اب میں نے کہا کہ یہ مت کھانا اب اگر حضرت آدم اگر نہیں کھاتے ہیں تو میرا وعدہ خراب ہو جائے اور اگر کھا لیں تو میرا وعدہ تو پورا ہو جائے گا لیکن حضرت آدم جیسے وہ مثال کے دور لہذا اس بنا پر اللہ تبا تبا وغیرہ یا نکن صاحب نے ان کو کیا کہا کہ نہیں نہیں یہ ارشادی تھی نہیں یہ مولوی نہیں تھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا نہیں یہ ارشادی نہیں یہ ارشادی دیکھیں خدا کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں دو قسم کی ہوتے ہیں ایک مولوی ہوتے ہیں ایک ارشادی ہوتے ہیں امر مولوی اور امر ارشادی میں نے پہلے لیکچر میں اس کو بیان کیا تھا کہ دو قسم کے خدا کے حکم ہوا کرتے ہیں عمر مولوی عمر ارشادی نحی مولوی اور نحی ارشادی عمر آرڈر کو کہتے ہیں نحی اب اس کا اپسٹ کیا ہے خلاصے کے روکنے کو کہتے ہیں کہ یہ کام انسان نہ کرے اس کو نحی کہتے ہیں ایک دفعہ مولا یعنی خدا بے انوان مولا حکم دیتا ہے یعنی بے انوان مولا وہ مولا ہے رب ہے مالک ہے کہ اس کی مخالفت ماتیت کہلائے یا حد اقل ترک اولا کہلائے یا مکروہ کہلائے ایک دفعہ عمر ارشادی ہوتا ہے عمر ارشادی کیا ہے عمر ارشادی مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر اش اندھا جا رہا ہے ایک شخص نے اس کو کہا کے دیکھو اگر تم نے دس قدم آگے بڑھائے تو ایک گھاٹی میں جا کے گر جاؤ گے کوئے میں گر جاؤ گے گڑھے میں گر جاؤ گے اور اگر وہ دس قدم آگے بڑھاتا ہے اور گر جاتا ہے تو یہ ایک عمر ارشادی تھا یعنی ایک واقعیت کی طرف خبر دی جارہی تھی کہ یہ دس قدم تمہیں جا کے گھاٹی میں گرا دے گا یا اگر اس کو فقی لیا سے اگر ہم لیں کہ مثال کے طور پر شعرے جب یہ کہے کہ اگر پیشاب کو ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا یہ کونسا یہ عمر ارشادی یہ جو خدا نے کہا کہ مثال کے طور پر پیشاب کو ہاتھ مت لگانا خون کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا تو یہ نہیں کونسی نہیں ہوگی نہیں عرشادی ہو جائے گی نہیں عرشادی کا کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا ہے لیکن اس کا ایک اثر ہے اس کا ایک اثر ہے یا جیسے میں نے ایکزیمپل دی تھی کیا ایکزیمپل دی تھی میں نے استخارے کی ایکزیمپل دی تھی کہ مثال کے طور پر ہم استخارہ دیکھتے ہیں استخارے میں آیا کہ یہ کام کرنا اچھا ہے تو یہ ایک عمر ارشادی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا محسن بزنس میں فائدہ ہو گا یہ اس کام میں فائدہ ہو گا اگر نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا تو یہ ایک عمریں ایک واقعیت کی خبر ہوا کر دی ہے جس کی مقالبت پر گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی خدمت میں انہیں بیان کیا تھا کہ آیات کا ظہور کی چیز میں ہے آیات کا ظہور کی چیز میں ہمارے لئے ظہور حجتیں اچھا یعنی گوئے خداوند متحل یعنی آگئے علامہ طبعی کی بات سارا خلاصہ کیا ہو گیا علامہ طبعی کی ساری بات کا خلاصہ ہی ہو گیا کہ خدا نے زمین کے لئے حضرت آدم کو خلق کیا تھا اور زمین تک پہنچنے کا یہ پروسس ہے کیا ہے پروسس کہ آسمہ جنت میں حضرت آدم حضرت حبا کو قرار دیا شیطان کو بھی قرار دیا اور شیطان نے آ کر اور خداوند متحل نے منع کیا کہا کہ جنت میں جہاں سے جو کھاناوں کھاؤ لیکن اس پلاں درد کے قریب میں جانا وہاں سے کچھ کھانا وہاں سے مت کچھ کھانا اور اگر وہاں سے کھاؤ گے تو اب وہ ویزہ ہے زمین پر جانے کے لئے ویزہ ہے زمین پر جانے کے لئے اور گویا خدا بھی یہ چاہتا تھا بہت سے بہت ظاہرہ بارکہ علامہ کہ حضرت آدم کیونکہ حضرت آدم کو زمین کے لئے خل کیا تھا لہذا حضرت آدم اس عمر کی مخالفت ہو تو یبدو سو آتو ہما اور ان کے مقصود حصے کھل جائے جس کی وجہ سے وہ زمین کے اہل ہو جائیں اور زمین کا ویزہ مل جائے اور زمین پر چلے جائیں خدا نے ایک عمر نہیں ارشادی تھی تو حضرت آدم نے کوئی مخالفت نہیں کی خوب یہ واقعان جو وہ خلافے ظاہر ہے یہ اس طریقے سے بیان کرنا آپ کی خطرت میں ارخ کیا کہ یہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں اس سے جو وہ عمر مولفی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ لے تکون من ظالمین تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے سورہ بقرہ آیت نمبر پہتیس فَتَكُونَ مِنَ ظالمین یا سورہ آراف میں بھی انیس سے پتیس کی درمیان جو آیات ہیں فَتَكُونَ مِنَ ظالمین فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَلَيْا لِيُبْ کہا کہ خدا کی طرف سے ندہ آئی کہ کیا میں نے تم کو تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اور میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطام تمہارا کھلا ہوا دشمن ہیں قَالَ رَبَّنَ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اب اس ظلم کو اس معنی میں لینا کہ یہ جس طریقے سے ایک نابینا کو کہا کہ تم اگر دس قدم آگے بڑھو گے تو گھڑے میں گر جاؤ گے اب اگر گھڑے میں گر گئے تو کیا کہا کہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ان معنی میں لینا یہ خلاف ظاہر ہے کیونکہ آگے کی آیت ہے اگر تم نے ہماری مقفرت نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے خب اگر زمین پر جانے کا ذریعہ تھا تو کون سا خسارہ ہے کون سا خسارہ ہے اور معلوم ہے کہ خسارہ سے مراد نافرمانی خدا ہے ناراضگی خدا ہے ناراضگی خدا ہے یا سور تاہا میں اس طریقے سے کہنا کہ اسا آدم و ربہو حضرت آدم نے اپنے رب کی ماسیت کی فغوا اور نافرمانی کی فتاب علیہے اور اس کے بعد خدا انہی مطال نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہم انتظاری باتوں سے بتاہتے ہیں کہ یہ نہیں نہیں ہے معلومی بھی خب اب سوال یہ پیدا تھا کہ اس شبے کو کس طرح حل کریں گے کہ خدا نے تو پہلے سے کیا دیا تھا کہ میں نے زمین کے لئے زمین کے لئے جو کہ حضرت آدم کو خلق کیا ہے خب جب حضرت آدم کو زمین کے لئے خلق کیا ہے اور پھر خدا انہی مطال نے جب منع کیا کہ حضرت آدم سے کہ مت کھانا اس پیر سے اس درخ سے کیونکہ اگر کھا لیا تو سبب تو ذریعہ بنے گا کہ زمین پر پہنچنے کا ذریعہ بنے گا تو اب اس مسئلے کو کس طرح سولف کریں یعنی خدا کیا چاہتا تھا خدا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا خب توجہ کریں خدا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا کہ خدا تو اوپر کہہ کر آئے کہ میں نے زمین کے لئے خلیبہ مقرر کر دیا حضرت آدم اس کا اوپر خدا چاہتا تھا کہ حضرت آدم زمین پر پہنچے تو اب کیا کس طرح پہنچیں گے جواب سنیے گا خدا مند مطال اپنے علم کی بنا پر جانتا تھا کہ حضرت آدم خطا کریں گے اور زمین پر جائیں گے مگر خدا عالم بلغیر بہن نہیں ہے خدا توجہ کریں دو چیزوں کے درمیان فرق ہے چاہنا اور جاننا چاہنا اور جاننا مثال دیتا ہوں ایک اوڑکی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو سکول میں بھیجا میٹرک ٹین کا امتحان ہے میٹرک کا امتحان ہے اب بچے کو خوب پڑھایا اب باپ سے پوچھو کہ تمہاری چاہت کیا ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرا بچہ فرس ٹائک کلاس میں ٹوپ کرے یہ چاہت اب اس سے پوچھا یہ تو ہوگی تمہاری چاہت اب تمہاری ایکسپیکٹیشن کیا ہے اپنے اپنے فرزن سے سبق کو یہ ہے کہ یہ پاس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے سبق جو کہ آپ نے چاہنا الگ ہے جاننا الگ ہے خدا نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم مخالفت کرے ویلہ اصل معقول نہیں ہے کہ خدا روک رہا ہے ایک کام کو انجام دینے سے اور پھر چاہتا بھی یہ کہ کاش یہ حضرت آدم کام انجام دے تو میری چاہت پوری ہو جائے اور زمین تک جو کوئی ایک راستہ بن جائے ویلہ حضرت آدم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائیں گے تو پھر میں زمین پر کس کو بھیجوں گا یہ چانا ہے لیکن درحقیقت خدا جانتا تھا اپنے علم غیر کی بنا پر کہی ہے حضرت آدم خطا کریں گے اور زمین پر جائیں گے لہذا کیونکہ خدا اندے متعلق جانتا تھا لہذا خدا اندے متعلق نے پہلے ہی کہا جہے انہی جائلن پل عرض خلیفہ انہی جائلن پل عرض خلیفہ امید ہے کہ یہ سوال و جواب یہ جو شبہ تھا یہ فضل تھا یہ حل ہو گیا ہوگا کہ خدا اندے متعلق نے جو اوپر کہا تھا آیت میں یہ اپنے علم غیر کی بنا پر کہا تھا انہی جائلن پل عرض خلیفہ لیکن خدا واقعان چاہتا تھا کہ حضرت آدم یہ خطا نہ کرے لیکن بہرحال خدا جانتا تھا کہ شیطان وسوسہ کروائے گا اور حضرت آدم اس وسوسے کی زد میں آئیں گے اور زمین تک ان کی وہ سلسلہ جو کہ وہ مکمل ہوگا تو یہ کل داستان آپ کی خدمت میں بیان کی میں نے اور تقریبا جو میں سمجھا علماء کے گفتگو تھے انہوں نے اس طرح کے بیان کیا لیکن بہت سے بظاہر جو کہ وہ معقول محسوس نہیں ہوتا ہے بائید محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں خوب یہاں پر چند دنی باتیں بیان کر دیں توجہ کرنا کہ بات لوگوں نے کہا کہ خوب یہ کیسے ممکن ہے یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جنت سے مراد جنت سے مراد وہ حقیقی جنت مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کی جنت مراد ہے آلوسی اہل سنت کا مفسر اس نے چند وجوہات بیان کی کہ یہ وہ والی جنت نہیں ہو سکتی ہے کونسی والی جنت آسمان والی جنت حقیقی جنت بلکہ یہ دنیا کی جنت دی ہے کیوں کہتے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جنت میں کوئی بیکار باتیں نہیں ہوگی کوئی بہودہ باتیں نہیں ہوگی کوئی گناہ معاصیت نہیں ہوگا وَمَا وَمَا هُمْ مِنَا بِمُخْرَجِينَ جو جنت میں ایک دوپہ چلا گیا کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا خوب یہ تو جنت کی صفات ہو گئی اب کیسے ابلیس نے حضرت آدم سے لغویات کہیے جھوٹ بولا لغویات میں سے جھوٹ باندھا اور کس طرح ممکن ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جنت سے نہیں نکالے جائیں جبکہ حضرت آدم وہ اخرج مِنہ آدم وَحَوَا جبکہ حضرت آدم کو جنت حضرت آدم وحضرت حُوَا کو جنت سے نکالا گیا پس کیا پتہ چلتا اسے اسے پتہ چلا کہ جنت جنت وہ والی جنت نہیں ہے اخر بھی جنت بلکہ یہ دنیا کی جنت ہے خب جواب کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ کہ وہ جو قیامت کے بعد جب مومنین کو جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کے لئے یہ بات ہو ممکن ہے خدا انہیں متاز حضرت آدم کو زمین میں بھیجنے سے پہلے اگر آسمان میں اس جنت کو بھیج دیتا ہے اور عبلیس کو بھی اس میں بھیج دیتا ہے تو کیا مزائقہ ہے ناؤزو برمہ ذالی قز اور جھوٹ ہے لازم آئے کا خدا کی نزبت نہیں پھر خود ہی بیان کرتے ہیں توجہ کریں بیان کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں حضرت آدم کو اور حضرت حوہ کو جنت میں سکونت دیتی جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب محراج پر گئے تھے تو جنت میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے جنت کی سیر کی سنی شیعت روایتوں میں موجود ہیں جب جنت کی سیر کی تھی جنت زمین پر آئے یا نہیں آئے تو اس کا جواب دیتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جنت میں سکونت اختیار کرنے نہیں گئے تھے سکونت اختیار نہیں گئے تھے قبول اور حضرت آدم اور حضرت حوان حضرت آدم اور حضرت حوان اب اولاں تو نہیں معلوم سکونت اختیار کرنے گئے تھے یا نہیں گئے تھے اگر ہم قبول بھی کر لیں تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ اگر خدا انہیں مطال نے جنت مسکن بنا کر دیا تھا اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس میں سے کچھ کچھ نہ کانا تو بھی اس کا کانٹر ڈرکشن نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ قرآن جو کہ رہا ہے کہ وَمَا هُم بِمُخرِجِينَ کہ وہ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے وہ قیامت کے بات حال آپ کے بارے میں ہیں حضرت آدم حضرت نے جنت میں رکھا تھا اور جنت میں وہ رہتے اگر درست نہ کھاتے تو ہمیشہ رہتے کون سا آسمان زمین پر ہو جاتا اور اب مخالفت کی بنا پر نکالے گئے تو قرآن کے کوئی آیت کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے یہ ایک بیان دوسرا بیان کہ جنت جو وہ جنت آسمان والی نہیں تھی وہ یہ یہ دوسری 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 دلیل آلو سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت وہ جنت نہیں کیوں اس لئے جنت نعمت نعمت کا مقام ہے رہات کا مقام ہے یہاں پر کوئی شریع ذمہ داری نہیں ہے اور حضرت آدم کو درست سے نہ کھانے کی شریع ذمہ داری مہین کی پس پس چلا کہ جنت وہ جنت نہیں بلکہ زمین کی جنت ہے نقیل درست قبول ہے کہ جنت جو قیامت کے بعد جب مومنین وہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں آئی گی قبول لیکن مگر کوئی کانٹریڈیشن اور تضاد ہے کہ قیامت کے بعد جنت میں مومنین کے لئے راحت ہے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا لیکن خدا ونہ مطال حضرت آدم کو قیامت سے پہلے زمین پر مخلوقات کو خلق کرنے یہ دلیل بھی درست نہیں آلوسی کی اور کسی دلیل وہ کیا ہے کہ ابلیس یہ وہ کافروں میں سے تھا کافروں میں سے تھا اور اگر جنت دار و خلق اور ہمیشہ رہنے کا مقام تھا تو پھر ابلیس کو جنت میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا اور اس میں بھی کوئی مزاقہ نہیں خدا نے مطال نے حضرت آدم کی آزمائش کے لئے شیطان کو بیجا تاکہ حضرت آدم کی آزمائش ہو تو اس میں بھی کوئی مزاقہ نہیں ہے لہذا آپ نے ملاحظہ فرما کہ یہ اشکالہ جو بیان دیئے گئے یہ یا مفروح کہا جائے گا تو فوقحہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو تو ہم اس کو حرام کہیں گے مثلا خدا یہ کہے مثلا ایک بات مثال کے طور پر مکروح کی کون سی اگزیمپل دوں میں آپ کو کہ مثلا نماز اشاہ کو تاثیر کرنا یہاں تک کہ ستارے نکل آئے اس سے خدا نے مثلا نہیں کیے اس سے نہیں کیے یا مثال کے طور پر لا تخلف الوعد وعدی کی مخالفت مت کرو وعدی کی مخالفت مت کرو کہ آیا اس کو ہم حرام سمجھیں گے یا مقروح سمجھیں گے تو تمام فوقحہ بالاتفاق کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو کراہیت کے لیے مقروح کے لیے تو ہم حرمت کا فتوہ دیں گے مقروح کے لیے الگ سے دلیل چاہیے کہ خدا کہ لا تخلف الوعد وعد کے وعدی کی مخالفت مت کرو خوب اگر فقط اتنا آ جائے اور خدا ترخیص نہ دے اجازت نہ دے کیونکہ مقروح میں کیا ہوتا ہے مقروح میں منا بھی کرتا خدا اور اجازت بھی دیتا ہے تو پتا چلتا کہ مقروح ہے صحیح نا مقروح کسے کہتے ہیں کہ جس کو انجام دینا نا پسندیدہ ضرور ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں نحی پلس اجازت تو اس کو کہتے ہیں مقروح مقروح دو چیزوں سے مرقب ہے منا حرام جس کو منع کیا ہے اور اجازت نہیں دی ہے خوب اب اگر شارع کی جانت خدا کی طرح قرآن یا حدیث میں اگر مثال کے طور نہیں آجائے منع کیا جائیں تو اس کو کیا سمجھیں گے اگر اجازت کے لئے کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں فوق کہتے ہیں حرام کا فتوہ دیں گے اب بہرحل ہم یہاں پر یہ بحث کریں کہ آئے حضرت آدم نے گناہ کیا یا نہیں کیا یہ فائدہ نہیں ہے اس بحث میں کرنے کا اور اشارت کنایت تھوڑی بہت ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کر لی خوب ایک نقطہ جو انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ بیان کرتے ہیں توجہ کریں ایک اشکال بہت محکم اشکال ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کریں گے جس کو جناب فخر راضی نے جو اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ شیطان شیطان تو زمین پر بھیج دیا گیا سورہ آراف کی سورہ آراف کہ آیت نمبر تیرہ احبت منہ یہاں سے اتر جاؤ جب اس کو جنت سے اتار دیا گیا تو پھر وہ جنت میں کیا کر رہا تھا یہ ایک اشکال ہے جو خوبصورت اشکال ہے اچھا اشکال ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے کہ کس طرح دیکھو اس مسئلے کو دیکھتے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآلی طیبین وطاہرین